ملہبا اب تو اتنا ٹائم نہیں ہے ملہبا اب دیٹیل میں بات کی جائے جی تو آج جو بھی ہم آج وی آئی پیز کے بارے میں آج بات کرتے ہیں جو کی بہت امپورٹنٹ ہے جی وی آئی پیز کی آپ نے بات کی ابھی بہت بڑے بڑے بدلاو ہوئے ہیں دیش کی راجنیتی میں اب نئے وی آئی پیز اُبھر کے سامنے آ رہے ہیں جی جی پرانے کئی وی آئی پیز جو ہیں وہ بیک سٹیج پہ جا رہے ہیں جی جی ایک بہت یو بات چہرہ مہراشتر میں اب ہمیں دیکھنے کو مل رہا مانکہ چیف منسٹر بن رہے ہیں دیویندر فرن نویس اور ہریانہ میں منوہرلال خٹر جی آ رہے ہیں اور پرانے وی آئی پیز جو بیک ڈراؤپ میں جا رہے ہیں ان میں ایک نام ہے پیچ دمبرم جی کا نام ہے تو ان کے بارے میں کچھ آپ کچھ وقت اوے دینا چاہیں گے جی جی اس میں جو ہے دیکھو میں تو خالی اپائی بتا سکتا ہوں کیونکہ اب جیسے یہ نیا چہرہ ہے تو اپنا دب دبا ان کا بنا رہے ہیں اچھا مطلب جو ہے لیکن پرابلم تو یہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ یہ تو پولٹیکل پھر سارے باتیں ہو جاتی ہیں تو یہ اپائے اگر کر لیں گے تو بہت بڑی ہے رہے گا دس اندوں کو ایک تو یہ بھوجن کرائیں ان کے لیے بہت بڑی ہے اور ایک چھوٹا سا چاندی کا ہاتھی اپنی پاکٹ میں رکھیں کیونکہ ابھی نیا نیا جوائن کر رہا ہے تو اس میں ان کو پروٹیکٹ کرے گا یہ جو کافی اور ایک مشروم کا پیکٹ لے کے مٹھی کی مٹکی میں ڈال کے اور یہ مندر میں جا کے رکھ دیں تو میرا گیا لائی کہ کافی حد تک کیونکہ یہ اب ہے نیو کمر اب وہ جو اور سارے ہیں کھادے کھلائے کھلائی ہیں بہت سارے لوگ اس سمیں اس کرسی کی اوپر آنکھیں گڑائے بیٹھے تھے اس میں ایک نوجوان کو یہ کرسی مل جانا تو ایسے میں انت ظاہر سی بات ہے اس کے سامنے آنے والے وقت میں کافی ساری پریشانیاں آئیں گے اس کے سامنے دیکھو وہی میں بول رہا ہوں کہ جب آدمی اپنے آپ میں سٹراؤں ہو جائے گا تو پھر اس کے لئے کون کیا اگر یہ اوپائے اگر ہو جائیں گے وہ اپنے آپ میں مجبوط ہو جائیں گے تو پھر ان کا کون کیا بھی کھڑے گا بات تو یہ ہے کہ وہ سیٹ برقرار رہنے چاہیے تو اسی کے لئے ہی ہم اوپائے بتاتے ہیں تو ان کو ظاہر سی بات ہے دیکھو جیسے آندھی ہے طوفان ہے یہ سب تو آتے ہی رہتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ایسا ہے نہیں کہ بھئے آدمی گھر سے ہی نہ نکلے آدمی نے تو اپنا کام کرتے ہی جانا ہے جب اس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ will power میری strong ہے میری سوچ positive ہو گئی ہے اور میرا جو اس کا ایک style جو ہے وہ اپائے کرنے کے بعد اس کا style بدل جاتا ہے بات کرنے کا تو یہ جو باتیں ہیں یہ ان اپائیوں میں ہیں یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اسی لیے آج کے جتنے بھی آپ نے چینل میں آپ یہ پروگرام آتے ہیں دھار میں کہیں بھی ایس طریقے کا جو ہے جو وی آئی پیس کے بارے میں ٹھوک بجا کے اپائے بتائے ہو ایسا کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ سب ایسا ہے کہ ایفینڈ بٹ والے ہیں بلدہ اگر بلکل transparency نہیں لے کے آتے وہ لوگ تو transparency لانی چاہیے لال کتاب کا مطلب یہ ہے transparency یہاں تو آپ بتاؤ ہی مت بتانا ہے تو کھلے بتاؤ بس اور پھر یہ ml cutter ہیں جو اپنا cm یہ بھی نئے ہیں اب یہ ان کا ٹھیک ہے کیونکہ ان کا time date of birth میرے کو مل گیا تھا تو یہ بھی دس اندوں کو بھوجن کرائیں اور چار دن مٹی کی کلیہ میں شہد بھر کے اور مٹی کا ڈھکن اس کے اوپر رکھے یہ جمین میں دمائیں بہت بڑی آ رہے گا اور ایسے یہ بھی مشروم کا ایک پیکٹ لے کے اور جو ہے مٹی کی مٹکی میں ڈال کے اور مندر میں جا کے رکھ دیں ان کے لیے بہت بڑی آ رہے گا دس اندوں کو ایک ہی بار بھوجن کرا دیں ایک ہی بار دس اندیں انہیں چاہیے نہ نو نہ گیارہ اور بالکل اندیں پورے اندیں انہیں چاہیے یہ رہا ہو کہ جرا سا بھی ان کو نہ جرا رہا ہو تو آپ کا اپائے جو ہے وہ خراب ہو جائے گا ایسے جو ہے یہ پی چتمبرہ میں اب کیا ہے آپ دیکھو ساری عمر جو ہے سارا کچھ یہ وہ چلا اب آخری ایج میں آکے آپ کے سامنے یہ سارا کچھ تو یہ باتیں میں یہ بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ ساری عمر انجوائے کرنے کے بعد لاسٹ ایج میں آکے یہ حال ہوتا ہے تو آدمی کا استعمال بگڑ جاتا ہے جی ظاہر سی بات ہے پہلے پھر پہلے سے اس بات کے لیے تیاری کر کے رکھنی ضروری ہے تو اب لال کتاب ان کو کیا اپائے بتاتی ہے ایک تو میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں ان کو ان کی کنلی میں کال صرف یوگ ہے تو سٹیبلیٹی مطلب انڈ تک رہتی نہیں ہے دیکھو آدمی کی سٹیبلیٹی بنی رہتی ہے انڈ تک تب ہی جیسے اب مرمون سنگھ جی ہے ان کی کیا ہے کہ ان کی سٹیبلیٹی بنی رہی اپنے وہ بھائے وید ریسپیکٹ جو ہے وہ اپنا جی تو ایسے ہی اپنا یہ ان کی ان کی پرابلم تو سٹارٹ ہونے والی ہے کیونکہ لال داگے میں ردراکش ان کو ڈالنا پڑے گا ساڑھے ست ہی چالو ہونے والی ہے اور جولائی تک تو ان کو بہت زیادہ پرابلم ہوئے گی اور سونف کی تھیلی دو بھائی تین انچ کی لال کپڑے کی تھیلی میں سونف بھر کے موٹی والی جو سونف ہوتی ہے اس کو آپ اوپر سے سل دیں اور یہ جو ہے گدے کے نیچے رکھ دیں گے تو بہت بڑی آرے گا چھے دن چھے چھے لسن کی کلیاں یہ آپ کو جمین میں گارنی ہوں گی اور دو سو دو سو گرام جو لے کے کچھے دودھ کا چھیٹا مار کے یہ آپ کو چلتے پانی میں کہیں ندی میں ڈالنا ہوگا تو یہ کر لیں گے تو میرا کہلہ ہے کہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آدمی کبھی کسی کے پاس خوشی ہے وہ نہیں پرداشت کر پاتا کبھی کسی کے پاس گم ہے وہ نہیں پرداشت کر پاتا تو یہ کم سے کم یہ اپائے